تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم پوش آمدے آپ سب کو میرے اوفیشل یوٹیوب چینل تسلیم سابری میں آپ سب کا خیر بکتم ہے میں ابھی اس وقت اپنے مرشد کے دربار میں قرنگی کراچی میں قرنگی تین نمبر کہہ لیجئے آپ اسے قرنگی تین نمبر میں اپنے مرشد کے دربار پر حاضر ہوں اور آج میرا دل چاہا کہ میں آپ سب کو زیارت کراؤں اپنے مرشد کے دربار کی مزار کی اور کچھ انفرمیشن بھی اس دربار کے حوالے سے مزار کا لغوی مانا ہی وہ مقام جس کی زیارت کی جائے مزار زیارت سے ہے تو زیارت کرتے ہیں ہم اور کچھ انفرمیشن ایک مختصر بریف سا ظاہری بات ہے بہت تفصیل تو نہیں ہو سکتی اچھا اب یہ جو ہے ہمارے مرشد کا روزہ مبارک یہ آستان آلیہ سابریہ پورا نام ہے حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میاں جی کے نام سے آپ شورت رکھتے تھے جو بھی لوگ میاں جی کے نام سے ہی پکارتے تھے آپ سید تھے قادری چشتی سابری نظامی سہروردی نقش بندی تمام سلاسل سے آپ کو اجازت تھی خلافت تھی لیکن جو غالب سلسلہ تھا وہ چشتی سابری اور اسی میں اکثر آپ جو آنے والوں کو بیعت کیا کرتے تھے وہ سید سلسلہ چشتی سابری میں ہی کیا کرتے تھے بیس زلحج کو آپ کا وثال ہوا چودہ سو نو ہجری تھی اور چوبیس جولائی نائنٹین ایٹی نائن گویا کتنے سال ہو گئے تیس سال تقریباً تیس سال ہو گئے بلکہ تیس سال سے کچھ تھوڑا سا اوپر ہو گیا یہ درباز شیف ہے میں ابھی آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں میرے ساتھ شوئب بھئی ہیں وہ مجھے بنائیں گے آج آپ کے ساتھ بکتبو اس طرح سے نہیں ہو سکتا پڑا سا قریب آجا آواز دا کے یہ خاص طور پر چونکہ ہمارے مرشد شریعت کی بہت پابندی فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے عورتوں کا داخلہ اندر داخلہ منع ہے تو عورتیں اندر داخل نہیں ہو سکتی جب آتی بھی ہیں تو ان کے بہتنے کی حلق جگہ ہے وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے شریعت دودھ ہے اور طریقت اور دسوگو یہ سب دہی ہے دسی ہے دودھ ہی نہیں ہوگا تو کوئی نہ دہی بن سکتا ہے نہ دسی بن سکتی ہے نہ مکھن بن سکتا ہے مرشد اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ شریعت پہلے ہے شریعت کی حیثیت دودھ جیسی ہے اور باقی تصویف طریقت یہ یہ تمام چیزیں دہی ہے دسی ہے مکھن ہے تو اگر دودھ ہی نہیں ہوگا تو پھر نہ دودھ دہی ہوگی نہ دسی ہوگی نہ مکھن ہوگا تو شریعت کی بے انتہاں پابندی فرمایا کرتے تھے اور ہمیں بھی شریعت کی پابندی کی آپ سبب دیا کرتے تھے درمائشیب کے اندر میں آپ کو چوکٹ ہے اور اندر میں آپ آنے نہیں لیں یہ دردار روزہ مبایت نے مزاد شریف اقریباً تیس سان ہوگئے اوپر کے مناظر میں آپ کو شہدہ دکھا رہے ہیں یہ میرے والد صاحب کا زونگو شوق ہے میرے والد صاحب جو آپ سے زیادہ نشین ہے قبلہ عادل محمد عادل صابری صاحب یہ ان کا زونگو شوق ہے ان کی محنت انہوں نے اس کے ساتھ بہت لگن کے ساتھ بہت دل کے ساتھ بہت لگن کے ساتھ ہمیں یاد ہے کہ جب سے میں علی کا امسال ہوا ہے آہ ان کی لگن جس طرح کی جس دربار سے اور جس مقام سے اے علی سے جس طرح کی ہے جو میں آپ کو لانے سکتا ہوں یعنی دن راک سوچ ہی ایک ہے دن راک لنن ہی ایک ہے کیس طرح آنے والوں کی قرمت ہو سکتی ہے تو بہت شامدار جو بنایا ہے ان تیس سالوں میں یہ میرے والد صاحب بھی ملت زور اور کشور اللہ طرح ان کو انہیں دراز عطا فرمائے اور میرے والد صاحب بھی انہیں ہی بات کا ترسائیہ بھی آمارد صاحب اپنے والد صاحب میرے والد صاحب اس وقت یہاں سے زیادہ مشکریہ ہے آپ لوگوں نے دکھا ہوگا میں خود تو نہیں لکھتا لیکن میرے بہت سے محافل میں آپ دیکھتے ہیں جو میرے پوسٹرز پر نام لکھتے جاتے ہیں یا میرے جو کہتے ہیں میرے نام کے ساتھ صاحب زیادہ بکھا کرتے ہیں وہ اسی رسپت سے جنوب جانتے ہیں وہ اس طرح کا سلسلہ بن گیا کہ ہر ایک شخصی صاحب زیادہ نام کے ساتھ میرے ایک شکریہ کر دیا ہوں کی بہت سے اللہ حافظ سلام کریں باہر پر رہے آجائے میں آپ کو خورا سا مسجد بھی بکھا دوں گا میں اکثر جب یہاں آتا ہوں تو میں یہاں نماز پکتا ہوں بہت جو نماز کریں جو سبون کے مقامات آج تک مجھے ملے ہیں اُن مقامات نفسی بھی ایک مقام ہے جہاں مجھے نماز میں اتنا سبون ملتا ہے یہ میرے مرشد کا روزہ ہے بلکل اور یہاں میں ہوں جب میں نماز پکتا ہوں جو سبون کے انتہائی سبون کے مقامات مجھے نماز کے لئے دستے میں سرائیں اُن میں سے یہ ایک مقام ہے رسجد بھی ہے آگے سامنے وہاں بزرکانہ بھی ہے اور یہ یہاں پر جو گرین ڈی اور سارا یہ درخت اور قودے یہ سب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میرے مشرد کا یہاں یہ میرے والی صاحب کی یہاں ہم کچھے بیٹھیں گے شروع بھائی آئے ہیں میرے پیار کرنے والے اس مقام سے بہت عشنا ہے کیونکہ میں جو بھی یہاں آتا ہوں اندر حاضری دیکھ کر یہاں بیٹھنا ہوں تو مجھے یہاں بیٹھنا بہت پسند ہے مجھے ایسی طریقے سے میں اپنے مرشد کے قدموں میں ہی بیٹھ لیا اور حضور بیان صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً سو ساہ سے زائد تھی اور آخری عمر میں بھی آخری لمحات بھی ہم نے ان کو نماز قضا کرتے بھی دیکھا شریعت کی پابندی کرتے دیکھا طہارت کی بے انتہا پابندی کرتے دیکھا سیدہ طبیعت میں بہت نفاست کی بہت زیادہ میں نے جو دنیا میں چند ایک بہت نفیس لوگ دیکھے ہیں ان میں سے آپ نے مرشد کو دیکھتا ہے جو انتہائی نفاست رکھتے ہیں ان کے پہننے میں ان کے کھانے میں ان کے چننے میں لوگوں سے برپنے میں ان کی بہت نفاست کی میں میں انہی سے بیعت ہوا اور میرا نام بھی میرے مرشد پر رکھا تھا اپنے مرشد پر رکھا تھا اور آجی تسلیم حمد شاہ صادرہ نے بتا رہا تھا انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر میرا نام رکھا تھا چونکہ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھا فرمایا کہ یہ نام میں رکھ رہا ہوں اور آجی تک کسی کا رکھا ہے لاہی تک کسی کا رکھتے ہیں میرے مرشد کریم جو مریدین ہیں وہ پاکستان پر داہور پر راوٹ کلی حافظہ بات ان مقامات پر گجناوانا ان مقامات پر زیادہ مریدین پر زیادہ گوشہ نشینی پسند فرمایا کرتے تھے کم نامی پسند کرتے تھے یعنی میرے والد صاحب نے اپنے پاک مجھے حرص کی کہ لوگ آتے ہیں ان کو ایڈریس ہمارا گھر کا ڈھوڑنے میں مشکل ہوتی ہے تو اگر آپ اجازت دے تو ہم گر کے باہنے لگا دے آپ تو اس پر بہت خصہ ہوئے تھے انہوں نے اجاد ہے کہ کہ یہ بتانا چاہتے ہو کہ آپ یہاں رہتے ہیں یعنی اتنا زیادہ آپ نے اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے بہت چوبیس جولائی پہ جب آپ کی کرسال ہوا اور طبیعت میں جو آجزی کی انکساری تھی ایک کوئی کھلی کرامت کا ظہور ہو جاتا تھا بہت کھلی کرامت جو سب کو نظر آ جائے اور سب کی آنکھوں سے آنسو آ جائے تو میاں صاحب کے پاس ہم حاضر ہوتے تھے تو آتے ہی اس سے پہلے کہ کوئی کوئی کچھ بھی بات کرے تو فرمایا کرتے تھے دیکھا تم نے میرے ثابت پاک کی کرامت دیکھی کچھ تم نے میرے ثابت پاک کی کرم دیکھا یعنی یہ جو بزرگوں کا مزاج تھا وہ اصلاف کی نشانی تھے بزرگوں کی نشانی تھے ایسے ایسے لوگ میں نے نہیں دیکھیں اپنی زندگی میں جو اتنا جو سٹینڈڈ انہوں نے قائم کر دیا ہے میں نے ان جیسے لوگ دنیا میں نہیں دیکھیں جو ان کا انداز تھا جو لوگوں سے ملنے کا جو ان کا انداز تھا جو اجز و اکساری تھی علماء کے ساتھ بیٹھتے تھے تو علماء عالمانہ گفتگو ہوتی تھی علمی گفتگو ہوا تھی تو مجھ میں جو میری میں جو بیسن تو مقصد میرے والدین جو ہے میرا جو نبیار وہ بھی پنجاب سے ہے لنیار بھی میرا پنجاب سے ہے میں اور وہ آپس میں پنجابی گلتے ہیں آج بھی لیکن میری جو اردو اچھی ہوئی ہے یا جو مجھ پر نظر ہوئی ہے یہ ناک سے جو میرا ذوق محبت ہوئی ہے یہ سب میرے مرشد کا کرم ہے میرے مرشد کا فیضان ہے ویڈیو بہت زیادہ نبی ہو گئی آپ کی کومنٹس پیسیز بھی بہت زیادہ آ رہے ہوں گے میں آج نہیں جواب جیسے کھا بہت آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولیوں کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس آسانے کو آباد رکھیں اور یہاں کا جو میرے مرشد کا فیضان ہے جو جاریو سب کو فرمائے بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ Tabih